دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ سلطان اور دوستو آج کی اس ٹیٹوریل میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہم ٹون پر افیکٹ ہوں سے وہ کس طریقے سے کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتے ہیں کہ دوستو آپ کوئی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا بہت سارا پیار ہمیں دے 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 دوستو تاکہ میری آنے والی دوستو 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 میں بٹن پر جائیں گے اوپن کے بٹن پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم لوگ اپنے وہ فائلز لیں گے دوستو اس میں ہم لوگ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک پچھر کی اور ایک ٹون پیپر کی ٹھیک ہے دیکھیں دوستو یہ پچھر ہے جس کا ہم ایڈ کریں گے اور یہ جو ٹون پیپر ہے یہ ہم لوگ کو نیٹ سے ڈاؤنڈوڈ کرنا پڑے گا دوستو یہ آپ گوگل سے جون سے کہیں سے بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں ٹون پیپر کے نام سے اب دوستو ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگوں نے اس کی سیلیکشن کرنی ہے تاکہ اس کے اندر والا جو پارٹ ہے ہم لوگ وہ ریموو کر سکیں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ اس کے اندر والے پارٹ کو ریموو نہیں کریں گے تو یہ آپ کو ٹھیک سے جون سے وہ ریزلٹ نہیں کرے گا اور آپ کو ایمیج کو جون سے ہے وہ ایڈٹ کرنے میں پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے دوستو ان کو جون سے ہے وہ ایسے اس کی یہاں سے کٹ کر کے اس کی پی اینجی بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ ریکی دوستو آپ نے بھی جون سے بھی ٹون پیپر آپ ڈاؤنڈوڈ کریں گا تو آپ نے اس کی پی اینجی ڈاؤنڈوڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہاں دوستو آپ نے اس طریقے سے اس کو کٹ کر لینا ہے پرابلم کریئٹ نہ ہو سکے ٹھیک ہے یہ ریکھیں دوستو ہم نے کر لیا سیلیکٹ کنٹرول ڈ پریس کریں گے تو یہ ہماری ایک پی اینجی بن جائے گی ٹھیک ہے دوستو کنٹرول ڈ سے جونسا ہے وہ یہاں پر ڈیلیٹ کر دیں گے اس سیلیکشن کو ٹھیک ہے ڈ پریس کریں گے دوستو اس کو بیک گراؤنڈ کے لیے اور کنٹرول ڈ پریس کریں گے اس کی سیلیکشن ختم کرنے کے لیے دوستو ٹھیک ہے اب ہم لوگوں کو کیبورڈ سے کنٹرول ڈ پریس کریں گے اور ایک نئی فائلو بنائیں گے جس کی ویٹھ نائنٹین ٹوئنٹی اور ہائٹ ٹین ایٹی ہو اوکے کے بطن پر کلک کر دیں گے دوستو اور یہاں سے جونسا ہے پہلے اپنی یہ والی جو فائل ہے یہ یہاں پر اپنی نیو فائل میں لے کر آئیں گے ٹان بیپر کو کنٹرول ڈ پریس کریں گے دوستو اور اس کے سائز کو ہم لوگ سیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اوکے کے بطن پر کلک کر دیں گے دوستو ہم اپنی گل والی پچر پر آئیں گے یہاں پر آکر یہاں پر آکر بیچک منٹ ٹول کی ذریعے اس کی جونسی ہے وہ سیلیکشن کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کی بھی ہم لوگ جونس ہے دوستو وہ پی این جی بنا لیں گے ٹھیک ہے ڈیلیٹ کے بطن پر کلک کریں گے دوستو تو بیک گراؤنٹ ریموڈ ہوگا کنٹرول ڈی پریس کریں گے تو سیلیکشن پہ تم ہوگی دوستو ٹھیک ہے موف ٹول پر آئیں گے اس کو اٹھا کر ہم لوگ یہاں پر لے آئیں گے اور کنٹرول ڈی پریس کریں گے ٹھیک ہے اس کو سائز کو ری سیٹ کرنے کے لیے یہاں سے یہ دیکھیں دوستو آپ نے اس کے سائز کو ری سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس ایم نے اس کے سائز کو سیٹ کر لیا اب ہم سمپل انٹر پریس کریں گے دیکھیں جو انسی فائل ہے یہ سیٹ ہو گئی ہے اب ہم لوگ دوستو کنٹرول جے سے اس کی کاپی بنا لیں گے اور اس لیئر کو موف کر کے یہاں پر اس لیئر کے نیچے لے آئیں گے دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو اب ہم لوگ سمپل جو انسا ہے وہ پہلے اپنی اوپر والی سکرین پر آئیں گے لیئر پر آئیں گے نورمل سکرین سے ہم لوگ یہاں پر جو انسا ہے وہ ملٹی سکرین کے اوپشن پر کلک کر دیں گے دوستو تو یہ دیکھیں جو پچر ہے اس کے اندر ایسے افیکٹ کرے گی اب ہم لوگ بیک گراؤنڈ پر آئیں گے دوستو اور یہاں سے بلیک این وائٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے یہاں سے جو بھی آپ اگر اجسپنٹ کرنا چاہے تو میرے مطابق اس کی اجسپنٹ ٹھیک ہے اب ہم لوگ کنٹرول آل اور جی پرسٹ کریں گے اس کی کلپنگ کے لئے تو یہ دیکھیں یہ ایک جونسہ Hakk اس کی کلپنگ میں اس کا ہو گیا ہے اب ہم لوگ دوستو دوبارہ سے جہنے پر جائیں گے لیول میں جائیں گے اور اس کے تھوڑے سی اس کے لیول کو top جونسہ ہے وہ ہم لوگ سیٹ کر لیں گے چھیک ہے یہ دیکھیں گے اور اس کے بھی کنٹرول آل اور جی سے اس کو بھی گروپنگ کر لیں گے چھیک ہے دوستو پر zoo اپنی اس والی لیر کے اوپر آئیں گے اس لیر کے اوپر آپ پر مارک سپلائے کریں گے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد دوستو ہم لوگ برش کے ٹول پر آئیں گے یہاں سے جونسا ہم ہارٹ ملک برش لیں گے اس کی اپیسٹی ہنڈر پرسنٹ فلو رکھیں گے اور دن دوستو یہ چیک کر لیں گے میک شور کر لیں گے کہ بیک گرانڈ کلر بلیک اور بائٹ ہو ٹھیک ہے اور دن اس کے اوپر ہم لوگ جونسا ہے دوستو وہ پینٹ کرنا شروع کر دیں گے جس سے دوستو کیا ہوگا کہ اس پچھر کا جو اوریجنل کلر ہے وہ ہمارے سامنے شو ہونے لگ جائے گا ٹھیک ہے دوستو دیکھیں آپ نے اس طریقے سے جونسا ہے وہ اس کی اوپر پینٹ کر لینا ہے اس کے سائز کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہے تاکہ جلدی سے ہمارا یہ جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے دوستو اس کے بعد ہم لوگ اپنے یہ ٹان پیپر والی جو لیئر تھی اس کے اوپر آئیں گے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے بلیننگ اپشن میں جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے دوستو ہم لوگ ڈراؤپ شیڈو کی اپشن پر کلک کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو ڈراؤپ شیڈو کی اپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم لوگ جو اینگل ہے وہ ففٹی سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور جو ڈسٹنس ہے وہ ٹویلپ سیلیکٹ کریں گے ہمارا جو افیکٹ ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا دوستو چھیک ہے تو امید کرتی ہوں دوستو کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنلی ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے مری تمام نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن